ناظرین اکرام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تعلق ایک شہر آر سے تھا اس شہر کے لوگوں میں نظریاتی اور اخلاقی اعتبار سے انتیاہی پستی اور تنزلی تھی طبقاتی تقسیم کا یہ عالم تھا کہ عمیلو مشکینو اور آردو نامی تین طبقات تھے ایک بڑا طبقہ عمیلو تھا جس میں فوجی افسران حکومتی عدداران تھے اس سے نچلا طبقہ تجار اہل سنعت دولت مند تھے اور سب سے نچلا طبقہ آردو جو غریب غلام مزدور لوگ تھے جن کے کوئی حقوق نہیں تھے اور سب سے زیادہ حقوق عمیلو کو پھر مشکینو کو اور آخر میں بچے کچھ چند ایک حقوق حاصل تھے آردو کو نظریاتی تقسیم کا یہ عالم تھا کہ کوئی چاند کی کوئی سورج کی کوئی تاروں کی کوئی بتوں کی پورستش میں مستروف ہے نہ ان کی نظریاتی زندگی تھی نہ اخلاقی زندگی تھی جہالت کا اندھیرہ تھا سخت دل سخت جان لوگ تھے ان کے درمیان حضرت عبراہیم علیہ السلام انقلابی مشن لے کر آئے نظریاتی انقلاب اور اخلاقی انقلاب کا انتہائی مشکل کام تھا لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا آپ نے پہلے ان لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کیا ان کی ذہنی سطح دیکھی پھر آپ نے انہیں سمجھانے کا آغاز کیا آپ نے دیکھا کچھ لوگ سورج کو کوئی چاند کو کوئی تاروں کو معبود اور الہ سمجھتے ہیں آپ نے باری باری ان تینوں قسم کے لوگوں سے گفتگو فرمائی اور آپ نے تینوں قسم کے لوگوں سے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے سورج نکلا سب سے بڑا وجود ہے وہ بھی ڈوب گیا چاند چمکا وہ بھی ڈوب گیا تارہ چمکتا دمکتا پھر ڈوب گیا آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جو خود ڈوب گیا وہ تمہارا الہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو خود ڈوب گیا وہ ڈوبتوں کو کیسے بچائے گا جو خود ڈوب گیا وہ نظام کائنات کیسے چلائے گا جو خود ڈوب گیا وہ ہر آن ہر وقت کسی کو سن اور دیکھ کیسے سکتا ہے فریاد کیسے سن سکتا ہے مدد کیسے کر سکتا ہے کسی محتاج کی ہلپ کیسے کر سکتا ہے جب وہ خود ڈوب گیا اس کا مطلب ہے وہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوا متغیر ہے حادث ہے قابل فنہ ہے تو وہ الہ کیسے ہو گیا سورت چاند اور تارے ان کا معمول کے مطابق ایک وقت پر طلوع ہونا پھر غروب ہونا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے گلے میں کسی کی اطاعت کا فرما برداری کا پٹا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل میں یہ سرگردہ ہیں تو یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے ان کی اکل ان کی ذینی سطح کے مطابق یہ مسکت اور زبردست دلائل دی ہے وہ آپ کے دلائل کا جواب نہ دے سکتا ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے پھر آپ نے اپنے عقیدے کا اپنے دل کی معرفت کا لفظوں میں یوں اظہر کیا انی وجہت وجہی لیلذی فطر سماواتی والارد حنیفہ کہ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو عدم سے وجود میں لائیا ان سب کو تخلیق کیا جس کی حکم کے تابع ہے یہ ساری کائنات جس کی زبردست قوت کے سامنے سب مجبور ہیں اس کا حکم ہر شہ پر چلتا ہے یہیں تک نہیں میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اس کو اپنا الہ مانتا ہوں بلکہ میں تمام باطل ادیان اور مذاہب سے اعراض کرتا ہوں وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور جو اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے میں ایسے شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور میں ایسے مشرکین میں سے قطن نہیں ہوں جو اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کتنا حسین پیرائے بیان تھا کتنی زبردست دلیلیں تھیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا بات کی شائستہ انداز میں حسین پیرائے میں اور دلائل کی زبان میں تو آپ کی اس گفتگو سے وہ سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے اور ایک تعداد تھی جس نے آپ کی صدا پر لبائک کہا اور حق کی طرف آگئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حق کو سمجھا جائے توحید کو خاص طور پر فوکس کیا جائے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً بیان کریں گے لیکن جو بات بھی کی جائے دلائل کی زبان میں کی جائے اور شائستہ انداز میں کی جائے یہ انبیاء کا منہج اور طریقہ ہے جس کے فوائد ظاہر ہوئے اور ہوتے رہیں گے اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے